شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائمًا بلطیس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسوله الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان ان الہیوم الدین اما بعد آج بطاریخ انیس دس دوہزار انیس اس وقت جس کتاب کو پڑھنے کے لئے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں وہ کتاب ہے بلغ المرام من عدلت الاحکام للحافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی سب سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب شروع کرنے سے پہلے جو مقدمہ لکھا ہے مختصر سے اس کتاب کا مقدمہ پڑھتے ہوئے پہلی حدیث جو اس کتاب میں آئی ہوئی ہے آج کے اس درس میں انشاءاللہ اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے آئیے مؤلف کا مقدمہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں مقدمہ یعنی کتاب شروع ہونے سے پہلے کچھ باتیں کتاب لکھنے والے وہاں نوٹ کرتے ہیں تاکہ کتاب سے متعلق کچھ ضروری باتیں وہاں پیش کی جائے سکیں جس سے کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہو حافظ من حجر نے بھی اپنی اس مقدمے کے اندر ان باتوں کو واضح کرنے کیلئے مختصر سا ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں انہوں نے فرمایا الحمدللہ علی نعمہ الظاہرت والباطنہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اس کی تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں پر قدیماً و حدیثا نعمتیں جو پرانی ہیں ان پر بھی اس کی تعریف نعمتیں جو نئی ہیں ان پر بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کتاب آفلوں کے سامنے نہیں ہے پیڈی ایفہ پیڈی ایفہ والصلاة والسلام على نبیہ و رسولہ محمد و آلہ و صحبہ درود و سلام ہو اس کے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر جو لوگ کی رب کے دین کو لے کر کے چلے سیراً حثیثاً تیز قدموں کے ساتھ جو رب کے اس دین کو جو اللہ نے اتاری اس کی مدد کی خاطر وہ تیز قدموں کے ساتھ چلے یعنی اس کی خدمت کرتے ہوئے و علیہ وآلہ اتباعیہم اور ان تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رحمت ہو جو ان کے راستے پر قائم ہوئے الَّذِينَ وَرِثُوا عِلْمَهُ جنہوں نے ان کا علم حاصل کیا وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءُ اور علم والے یعنی علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں اَكْرِمْ بِهِمْ وَارِثًا وَمَوْرُوثًا قابل تقریم ہیں یہ لوگ جنہوں نے بطور وراست کے یہ علم پایا اور قابل تقریم ہیں وہ لوگ جن سے یہ علم حاصل کیا گیا دونوں قابل عزت و تقریم ہیں پڑھنے والے بھی اور جن سے یہ چیزیں سیکھی گئی ہیں اما بعد حمد و صلاة کے بعد مؤلف آگے اپنی گفتگو جاری کرتے میں فرماتے ہیں فَهَذَا مُخْتَصَر يَشْتَمِلُ عَلَى أُصُولِ الْأَدِلَّةِ الْحَدِيثِيَةِ لِلْأَحْكَامِ الشرعیہ فَهَذَا مُخْتَصَر یہ مختصر سی کتاب ہے يَشْتَمِلُ عَلَى أُصُولِ الْأَدِلَّةِ الْحَدِيثِيَةِ کہ جو جو بنیادی دلائل پر شامل ہے یعنی جس کے اندر وہ اہم ترین دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ جو ان موضوعات کی وضاحت کے لئے بہت بنیادی ہیں لِلْأَحْكَامِ الشَّرِعِيَةِ شرعی احکام کی وضاحت کے لئے حَرَّرْتُهُ تَحْرِيرًا بَالِغًا میں نے ان احادیث کو یا اس کتاب کی حدیثوں کو بہت قوت کے ساتھ انہیں تحریر کیا ہے یعنی ہم نے کافی احتمام کیا ہے ان حدیثوں کو منتخب کرنے اور منتخب کرنے کے بعد ان احادیث کے حوالے سے حدیثی نقطے نظر سے جو بھی چیزیں ضروری تھیں انہیں یہاں نوٹ کرنے کے حوالے سے لِيَصِيرَ مَنْ يَحْفَظُهُ بَيْنَ أَقْرَانِهِ نَابِغًا تاکہ وہ شخص جو اسے یاد کر لے اس کتاب کی مشمولات کو جو شخص یاد کر لے وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے درمیان قابل ذکر لوگوں میں سے اس کا شمار ہو یعنی عام انسان وہ نہیں رہے گا جو اس کتاب کو پڑھ لے گا سمجھ لے گا یاد کر لے گا وَيَسْتَعِينُ بِهِ الطَّالِبُ الْمُفْتَدِي اور اس کتاب کے ذریعے سے وہ طالب عل جو ابھی ابتدائے راستے پر ہے جو ابھی آغاز میں ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے دینی احکام اور معلومات میں کی جانکاری میں مدد لے سکتا ہے دونوں طرح کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ جو اس میدان کے روحِ رواہ ہیں وہ اسے پڑھیں گے تو اور زیادہ ان کے اندر صلاحیت آئے گی قوت علمی قوت ان کی اور بڑھے گی وہ جو ابھی نئے نئے ہیں ان کے لئے بھی یہ کتاب بہت ہی نفع بخش ہے اور وہ دینی معلومات کیلئے اس کتاب کو اپنے لئے بہت ہی مددگار ثابت پائیں گے وَلَا يَسْتَغْنِ عَنْهُ الْرَاغِبُ الْمُنْتَحِيُ اس سے وہ شخص مستغلی نہیں ہو سکتا جو علم کا متلاشی ہو علم کا چاہنے والا ہو اور علم کی انتہا تک پہنچا ہوا ہو دونوں طرح کے لوگوں کے لئے اس کتاب کے اندر ہم نے جو باتیں ذکر کی ہیں نفع بخش ہیں وَقَدْ بَيَّنْتُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ اور ہر حدیث کے بعد میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کو ائیمہ میں سے کنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر انہیں ذکر کیا ہے یعنی وہ ائیمہ جنہوں نے اپنی سندوں سے حدیثوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے اپنی کتابوں میں نوٹ کیا ہے ان ائیمہ میں سے کن کی حدیث یہ ہے جو ہم نے اپنی اس کتاب کی اس باب کے اندر ذکر کی ہے لِعِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ ایسا میں نے کیوں کیا حوالہ کیوں میں نے دے دیا تاکہ امت کی خیرخواہی ہو سکے امت کی خیرخواہی کے ارادے سے میں نے حوالہ دے دینا مناسس سمجھا تاکہ جو لوگ بھی ان کتابوں کی طرف پلٹ کر دیکھنا چاہیں ان کے لئے آسان ہو سکے اب جب یہ بات انہوں نے ذکر کر دی کہ اس کتاب کے اندر جو بھی حدیثیں ہیں وہ میری اپنی جیب سے نہیں ہیں بلکہ ان ائیمہ کے واسطے سے میں نے نوٹ کی ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے اور اپنی سندوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب ان حدیث کو حاصل کیا ہے تو جب یہ حوالے ذکر کر دیے گئے ہیں تو اب ان حوالوں کو میں نے مختصر لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے جسے آپ کو سمجھنا چاہیے حوالے ان کتابوں کے حوالے جگہ جگہ ہم نے کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں حوالوں کو آپ سمجھتے ہوئی آگے بڑھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں یہ حدیث کس کتاب میں ہے تو مؤلف رحمہ اللہ نے آگے انہی حوالوں کو مختصر اور شاعت الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا آگے فرما رہے ہیں فَالْمُرَادُ بِسْسَبْعَةِ جن میں کہوں کی یہ حدیث سبعہ میں ہے جن میں کہوں سبعہ تو اس سے ہماری مراد کیا ہے آگے وہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے ہماری مراد امام بخاری امام مسلم امام عبودعود امام ترمیدی امام نسائی امام ابن ماجہ اور امام احمد ابن حنبل یہ کتنے ہو گئے سات ہو گئے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات یہ سات امہ ہیں اور ان کی کتابیں الگ الگ ہیں مولف کہتے ہیں رواہ السبعہ یا اخرجہ السبعہ تو جب یہ سبعہ کہیں کہ سات لوگوں نے روایت کیا ہے تو اس سے مراد یہ لوگ ہوں گے کون لوگ اور ان کو سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے نوٹ کیا ہے احمد ابن حنبل کو کیونکہ سب سے پہلے وفات انہی کی ہوئی ہے دو سو اکتالیس ہجری میں سب سے پہلے انہی کی وفات ہوئی ہے اس لئے ان کا نام پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے امام بخاری کی اس کے بعد وفات ہوئی ہے دو سو چھپن ہجری میں امام مسلم کی اس کے بعد ہوئی ہے وفات دو سو اکسٹھ ہجری میں امام بودعود کی دو سو پیشتر ہجری میں امام تیلمیزی کی دو سو امام نسی کی تین سو تین ہجری میں اور ابن ماجہ کی دو سو تیہتر ہجری میں تو یہ سات لوگوں نے اس حدیث کو بیان کی ہے کہتے ہیں جب میں کہوں اس حدیث کو سبعہ نے روایت کیا ہے تو سبعہ جب آپ کتاب کے اندر دیکھیں گے تو فوراں آپ سمجھ جائیں کہ سبعہ سے مراد یہ سات لوگ ہیں احمد ابن حنبل امام بخاری امام مسلم امام بودعود امام تیلمیزی امام نسی امام ابن ماجہ ان ساتوں نے روایت کیا ہے ان ساتوں نے روایت کیا ہے یہ سات لوگ ہیں آگے فرما رہے ہیں وَبِسْسِتَّح اور جب میں کہوں چھے لوگوں نے روایت کیا ہے وَبِسْسِتَّح مَنْ عَدَىٰ أَحْمَد مَنْ عَدَىٰ أَحْمَد ان کو چھوڑ کے ان کو چھوڑ دیجئے تو کتنے بچیں گے مَنْ عَدَىٰ أَحْمَد ان کو چھوڑ کر کے چھے لوگوں نے بیاد کیا ہے وَبِسْسَ کہہ رہے ہیں جب میں پانچ ہوں تو اس سے کون لوگ مراد ہوں گے مَنْ عَدَىٰ أَحْمَدْ مَنْ عَدَىٰ أَحْمَدْ وَمُسْلِم مَنْ عَدَىٰ أَحْمَدْ بُخَارِي وَمُسْلِمَن ان دونوں کو آپ سات میں سے کم کر دیں ان دونوں کو سات میں سے ان دونوں کو کم کر دیں تو ان دونوں کو کم کریں گے تو کتنے بچیں گے ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ لوگوں سے جب خمسہ کہیں خمسہ یعنی پانچ تو ان دونوں کو چھوڑ کے مَخَارِي وَمُسْلِمْ کو چھوڑ کے خمسہ معنی پانچ آگے کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں وَقَدْ أَقُولُ الْأَرْبَعَ وَأَحْمَدْ وَقَدْ أَقُولُ الْأَرْبَعَ کہتے ہیں کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ اسے چار لوگوں نے روایت کیا ہے الْأَرْبَعَ عَرْبَعَ مَعنی چار چار لوگوں نے روایت کیا ہے تو چار سے مراد ان تینوں کو چھوڑ کر کے یہ نیچے کے چار لوگ اوپر کے تینوں چھوڑ کے پہلا دوسرا تیسرا چھوڑ کر کے باقی نیچے کے جو لوگ ہیں عَبُدَعُو تِرْمِزِ نَسَعِ ابنِ مَاجَ جب چار کہیں تو اس سے یہ لوگ مراد ہیں اور اگر ان چاروں کے ساتھ ساتھ ان تینوں میں سے کوئی ہے تو ان کا نام لے لیں گے مثال کے تو پر یہ کہتے ہیں وَقَدْ أَقُولُ الْأَرْبَعَ وَأَحْمَدُ کی چاروں نے روایت کیا ہے عَبُدَعُودِ نَسَعِي تِرْمِزِي بِنِ مَاجَ اور احمد بنِ حَمْبَل نے بھی روایت کیا ہے وَبِالْأَرْبَعَ مَنْ عَدَس سَلَا 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 اُوَل کی پہلے کے جو تین لوگ ہیں انہیں چھوڑ کر کے پہلے کے تین یعنی احمد بخاری اور مسلم ان تینوں کو چھوڑ کر کے باقی کتنے ہیں چار آگے کہتے ہیں وَبِالسَّلَاسَةِ مَنْ عَدَاهُمْ وَاْضَلْأَخْیرَ وَبِالسَّلا سَلَا 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 تو جب میں سلاسہ کہوں کہ تین لوگوں نرواد کیا ہے تو کہتے ہیں ان تین کو الگ کر دیں جو اوپر سے تین الگ ہوئے تھے اور نیچے سے ایک اور کم کر دیں ان کو کتنے بچیں گے تین کہا جب میں کہوں تین لوگوں نرواد کیا ہے تو آپ ان کو اور ان کو اور ان کو ان تین کو مراد لے لیں ابودعود ترمیزی اور ایسے ہی تو بجائے تین نام لینے کے وہ ایک ہی لفظ بولیں گے سلاسہ سلاسہ نرواد کیا ہے تو سلاسہ سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے جو تین لوگوں کو الگ ہی تھے ان کو الگ کر دیں اور آخر کے جو ہے ان کو الگ کر دیں نیپنی مہشہ کو الگ کر دیں تو سلاسہ سے مراد سلاسہ سے مراد شروع کے تین کو الگ اور آخر کے ایک کو الگ تو باقی جو بچ رہے ہیں وہ سلاسہ وَبِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ الْبُخَارِيَ وَمُسْلِمًا وَبِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ اور جب میں کہوں متفق علیہ دو اس پر اتفاق ہے متفق علیہ تو اس سے مراد بخاری اور مسلم ہے اس سے مراد کون ہے؟ بخاری اور مسلم ہے وَبِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بُخَارِي وَمُسْلِمْ وَقَدْ لَا أَذْكُرُ مَعْهُمَا غَيْرُهُمَا اور کبھی کبھار میں جب متفق علیہ کنگا تو ان کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لوں گا حالانکہ وہ روایت اور بھی کئی جگہوں پر ہوگی لیکن جب بخاری اور مسلم کا نام آئے گا تو کبھی کبھار میں ان کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں ذکر کروں گا وَمَا عَدَ ذَلِكَ فَهُو مُبَيِّن یہ جو باتیں میں نے نوٹ کی ہیں اشارے اشارے میں جو اسطلاحات ہم نے بنائی ہیں اگر اس کے علاوہ کچھ ہوا تو میں وہاں پر ذکر کر دوں گا کہ اس حدیث کو کس کتاب میں سے نوٹ کی گئی ہے ان کا نام میں لے لوگا جیسے آپ پہلی حدیث دیکھ لیں پہلی حدیث سے پڑھیں گے تو پہلی حدیث کے فوراً بعد مؤلی فرماتے ہیں اَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَبْنُ عَبِي شَيْبَةُ اَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَبْنُ عَبِي شَيْبَةُ وَاللَّفْضُ لَهُ وَسَحَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَهُ الْتِّرْمِذِيُ وَرَوَاهُ مَالِقٌ وَالشَّافِعِيُ وَأَحْمَدٌ نام لے لیا سب لوں کا تو کہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہوگی تو میں وہاں پر اس چیز کو واضح کر دوں گا جہاں جیسا معاملہ ہوگا ویسی میں وضاحت کر دوں گا وَسَمَّيْتُهُ بُلُوغَ الْمَرَامِ مِنْ عَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ اور میں نے اس کتاب کا نام بلوغ المرام مِنْ عَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ رَكْا ہے وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَلَّا يَجْعَلَ مَا عَلِمْنَا عَلَيْنَا وَبَالًا اور اللہ ہی سے سوال ہے اللہ ہی سے دعا ہے کہ ہمارے علم کو ہمارے خلاف اللہ وَبَال نہ بنائے وَأَن يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا يُرْضِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اور یہ کہ اللہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اپنی پسندیدہ چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے یہ مولف رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر چند اہم باتوں کا تذکرہ یہ مولف رحمہ اللہ نے جو مقدمہ لکھا جس کے ذریعے سے اپنی بعض اہم باتوں کو انہوں نے اپنے مقدمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے اس کا مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہوا آئیے اب اس کے بعد کتاب کا آغاز کرتے ہیں کتاب کتاب یعنی بلوغ المران کتاب کا موضوع کیا ہے اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں ممکن ہے آپ کو یاد ہو کتاب کا موضوع اس لئے کہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں کم سے کم اس کا موضوع ہمیں جی فقہی احکام و مسائل فقہی احکام و مسائل شریعت دو بڑے حصوں میں تقسیم ہے شریعت کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کا تعلق عقیدے سے ہے اور دوسرے کا تعلق شریعت سے ہے جس کو آپ فقہی احکام و مسائل کہیں ایک کا تعلق عقیدے سے ہے اور دوسرے کا تعلق شریعت کے احکام و مسائل سے ہے یہ دو بڑے حصے ہیں عقیدے کے تعلق سے کتابیں الگ سے لکھی گئی ہیں اور وہ بھی آپ کو پڑھائی جاتی ہیں اور شریعت کے احکام و مسائل سے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہ کتاب بلغ المرام انہی کتابوں میں سے ایک اہم ترین کتاب ہے جو مؤلف نے بغیر سند کے صرف حدیث کے متن کو اس کتاب کے اندر ایک اٹھا کیا ہے کوشش انہوں نے کی ہے کہ زندگی کے ہر پہلوس مطالق صحیح ترین چیز کو وہ پیش کریں اور اس سے پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے تو ان دو بڑے حصوں میں سے جس کا ایک حصہ عقیدے سے متعلق تھا اور دوسرا حصہ شریعت سے متعلق تھا یعنی فقیح احکام و مسائل سے تھا بلغ المرام کا تعلق ان دونوں میں سے کس سے ہے فقیح احکام و مسائل سے عقیدے سے نہیں ہے فقیح احکام و مسائل میں ہم کو کیا کرنا ہے اور عقیدے میں ہم کو کیا کرنا ہے ہماری ذمہ داری یعنی جس حصے کا تعلق عقیدے سے ہو وہاں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور جس حصے کا تعلق حکام و مسائل سے ہو وہاں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے دونوں میں الگ الگ ذمہ داری ہیں عقیدے سے متعلق جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے تصدیق کرنا اس کو صحیح درست اور سچ ماننا کس چیز ہو جو بھی عقیدے کے طور پر باتیں ذکر کی جائیں اس کو سچ ماننا اور اس کی سچائی پر ہمیں یقین کرنا اس کی سچائی پر یقین کرتے ہوئے تصدیق کرنا ایسا تصدیق جو عمل کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے عقیدے کے حوالے سے جو بھی باتیں پیش کی جائیں اور جو دوسرے حصے سے متعلق چیزیں ہیں وہاں پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے یعنی اس کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک کا تعلق حرام چیزوں سے ہے اور دوسرے کا تعلق حلال چیزوں سے ہے حلال اور حرام جائز اور نجائز تو جو حرام چیزیں ہوں وہاں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اس سے بچنا اور جن چیزوں کا تعلق جواز سے ہے وہ جواز کی جو بھی درجے ہوں واجب ہے مستحب ہے مباہ ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا اس کے حوالے سے جائز جو شریعت کے اندر چیزیں آئی ہوئی ہوں انہیں اختیار کرنا انہیں اپنے عمل ملانا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور ان دونوں پہلوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمائی ہے اور وہ آیت ہے وَطَنْ مَتْقَلِمُتُ رَبِّكَ صِدْقُونَ عَدْلَى تیرے رب کا کلام پورا ہو گیا صدق کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ تیرے رب کا کلام تو اللہ رب العالمین نے جو بھی چیزیں نازل فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے یہ دونوں پہلوں کا یہاں پہ اشارہ دیا کہ اس کے اندر ہماری ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اس کی سچائی پر ایمان نکھیں اور اس پر یقین نکھیں کہ وہ صدق ہیں سچائی پر مشتمل ہیں اور دوسرا جو پہلو ہے حکام اور مسائل سے متعلق ان کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ اگر کسی چیز سے روکتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے اور کسی چیز کی اجازت دیتا ہے تو وہ بھی حکمتوں پر مشتمل ہیں وہ حکیم ہے اور اس کا کوئی بھی کام نہ تو حکمت سے خالی ہے اور نہیں عادل اور حکمتی عادل ہی پر ممنی ہے تو کسی بھی عمر یا نہیں کسی بھی کام کے حلال ہونے یا حرام ہونے یا اس کام کے کیے جانے یا اس سے بچنے کے حوالے سے جو بھی باتیں آئی ہوئی ہیں وہ عادل پر مشتمل ہیں ساری کی ساری چیزیں شریعت کی جتنی بھی چیزیں ہیں بغیر کسی استثناء کے اس سے کوئی بھی چیز الگ نہیں ہے وہ ٹوٹل عادل پر ہیں انصاف پر ہیں انصاف لوگ تلاش کرتے ہیں مختلف جگہوں پر کہاں انصاف تلاش کرنا ہے تو آؤ مسلمانوں کے پاس تلاش کرو ان کی شریعت نے جو بھی چیزیں انہیں دی ہوئی ہیں وہ انصاف پر ممنی ہے ممکن ہے آپ کے سمجھ میں کچھ نہ ہے اشکال پیدا ہو لیکن کچھ وضاحتوں کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں سمجھ میں آسکنے ہیں تو اسی دوسرے حصے کو ہم پڑھنے کے کوشش کریں گے یعنی اللہ رب العالمین کا وہ خطاب اللہ رب العالمین کا وہ شرعی خطاب جو اپنے مکلف بندوں سے وہ بندے جنہیں اللہ رب العالمین نے پابند کیا ہے کاموں کے کرنے یا بچنے کے حوالے سے تو اللہ رب العالمین کا خطاب یعنی اللہ کا کلام اپنے ان بندوں کے حوالے سے جو مکلف ہیں پابند ہیں شرعی احکام اور مسائل سے متعلق شرعی احکام اور مسائل سے متعلق کچھ کرنا اور کچھ ہونا آئیے ہم کتاب الطہارہ کا اس میں آغاز کرتے ہیں کیونکہ ساری عبادتوں میں سر فہرست اگر کسی کا نام آ سکتا ہے تو نماز ہے نماز کو شریعت نے ساری عبادات میں فوقیت دی ہے اس کی اہمیت ہے اس کی فضیلت ہے اور نماز کی قبولیت کا دار امدار طہارت پر ہے نماز تبھی قبول ہوگی صلاة تبھی صحیح ہوگی جب انسان طاہر ہو پاک ہو اور پاکی کے لئے ضروری ہے کہ انسان پانی کی تلاش کرے اس لئے مولف رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے بلوغ المرام میں کتاب طہارہ کو اور کتاب طہارہ میں سب سے پہلے جو مسئلہ انہوں نے ذکر کیا باب المیاہ یعنی پانی سے متعلق راج کو تاکہ ایک ڈھنگ سے کسی چیز کا آغاز ہو سکے سب سے زیادہ اہمیت شہادتین کے بعد جو دی گئی ہے دین اسلام میں نماز کو دی گئی اور نماز طہارت کے بغیر صحیح اور درست نہیں ہو سکتی اور طہارت کے لئے پانی بہت ہی بنیادی حیثیت اور کردار کی ہے اس لئے مؤلف نے کتاب طہارہ اور اس میں باب المیاہ کے ذریعے سے کتاب کا آغاز فرمایا طہارت اور طہارت سے پہلے کتاب کتاب کے معنی یہاں مکتوب کے کتاب بمانہ مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز مکتوب اس لئے کیونکہ جو بھی چیزیں آگے آپ دیکھیں گے اس کتاب کے اندر اس میں بہت ساری چیزیں اللہ رب العارمین کے حکام اور فرامین سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام اور فرامین سے متعلق چیزیں نوٹ ہیں اس لئے یہاں پہ کتاب کا لفظ استعمال کی اتہارہ اتہارہ تہارہ کے معنی ہوتے ہیں نظافہ کے پاکی اور صفائی تہارہ کے معنی لوگوں مانے نظافہ صفائی اور ستھرائی چاہو ظاہری چیزوں سے ہو یا معنوی چیزوں سے ہو دو ترے کی چیزیں ہیں جس سے انسان نجس ہوتا ہے اور ان دونوں چیزوں کو اگر دور کر دی جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے ایک ظاہری گندگی اور دوسری معنوی گندگی ظاہری گندگی سے مراد جسے پیشا پاکھانا اگر وہ کسی کپڑے یا بدن کے اندر لگ جائے تو کیا مطلوب ہے ہم سے کہ اسے ہم دور کر دیں یہ نجس چیز ہے اور نجس کا ازالہ ہے یعنی اس کو دور کرنا ختم کرنا اس کو دور کر دیں اور معنوی جو چیز ہے معنوی چیز کا ازالہ ممکن نہیں ہے جو معنوی ہے جیسے شرک گناہ یہ چیز ہے جو انسان کے بدن یا کپڑے کے اوپر لگی ہوئی نہیں دکھتی یہ معنوی چیز ہے جو دکھنے میں نہیں آتی پر ہے وہ وہ چیز موجود ہیں اور ان کا خاتمہ کس چیز کی ذریعے سے ہوگا معنوی کاموں کی ذریعے ہی سے ہوگا کچھ ایسے کام ہیں جنہیں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں کو ہم انجام دیں تو وہ چیزیں رفا اور دور ہو سکتی ہیں جیسے توبہ اور استغفار ہیں توبہ اور استغفار کیا کرتا ہے گندگی کو دور کر دیتا ہے یہ نہیں کہ پیشا پا خانہ کی گندگی کو توبہ اور استغفار ان گندگیوں کو دور کرتا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی پر انسان کے دل دماغ کے اندر وہ اثر انداز ہو جاتی ہے اگر ان اثرات کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں اور انہیں پا کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو توبہ اور استغفار کر لیں اور اگر کفر اور شرک کی گندگی ہے تو اسلام میں داخل ہوئے بغیر وہ دور نہیں ہو سکتی یعنی کلمہ شہادتین پڑھے بغیر اشہدو محمدن اب دہو اور رسول پڑھے بغیر وہ گندگی نہیں دور ہو سکتی کون سی گندگی شرک اور کوفر کی گندگی اگر اسے آپ دور کرنا چاہیں تو اس کے لئے کلمہ شہادت ہے اور اگر وہ مسلمان ہے اور بہت ساری گندگیوں کے اندر ملوویس ہے چھوٹی ہو یا بڑی دور کرنا چاہتا اس کے لئے توبہ اور استغفار ہے ایسے بہت ساری گندگیاں ایسی بھی ہیں کہ انہیں اچھے اور نیک آمال کے ذریعے سے دور کی جا سکتی ہیں جسے پنج وقت نمازیں اگر کوئی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس بیچ میں جو کمی اور کوتاہی انسان ہونے کے اناتے اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو ان نمازوں کی پابندی سے اللہ رب العالمی انہیں معاف فرما دیتا ہے جیسا کی مشہور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ستھ پنج وقت نمازیں ہی نہیں عمرہ اور عمرے کے درمیان ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے بیچ میں اگر کوئی شخص نفل عمرے کر رہا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں جو بھی غلطیاں اور کوتاہی ہیں انسان کی زندگی میں آئی ہیں اللہ رب العالمی ان نیک عامال کے ذریعے سے ان گندگیوں اور کوتاہی ان کو دور کر دیتا ہے تو یہ تو اس کے لئے توبہ ضروری ہے اور اکبر کبائر اگر ہے یعنی شیخ اور کوفر تو اس کے لئے کلمہ شہادت ضروری ہے یہ درجے ہیں چھوٹے گناہ ہیں تو نیک اور اچھے عامال کے ذریعے سے ادور ہو سکتے ہیں اور اگر کبیرہ گناہ ہے تو وہ کیسے دور ہوں گے توبہ اور استقبار کے ذریعے سے اور اگر اکبر کبائر یعنی شرک اور کفر کے گناہ ہے تو وہ کلمہ شہادت کے ذریعے سے یعنی ایمان لاکر ہی انہیں دور کیا جا سکتا ہے یہ جگہ اللہ رب اللہ نے سکتا بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں یعنی ہاں یعنی ان کو ختم کر دیتی ہیں مٹا دیتی ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہے تو انہیں دور کرنے کا راستہ ایک اچھے اور نیک عامال ہے یہ سب فضیلت میں جتنی بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں کہ اس سے گناہوں کا کفارہ ہے کفارت اللہ بین ہما کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے تو آپ اس کا ایک ہی مفہوم لیں اور وہ مفہوم ہے کہ وہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوگا کبیرہ گناہ اگر ہے تو اس کے لئے توبہ شرط جیسا کی قرآن مجید کی بعض آیات کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ نے بھی بعض احادیث کے اندر اس کی طرف حشارہ دیا مجدونی وطل قبائر مجدونی وطل قبائر کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچ بچا کر کے کسی شخص نے زندگی گزاری ہے تو یہ نیک آمال اس کے برائیوں کے کفارے کا ذریعہ ہوں گے یہ شرط ہے کہ بڑے گناہوں سے انسان بچ بچا کر کے زندگی گزارہ ہو اگر وہ بھی زندگی میں آگئی ہیں تو اس کے لئے توبہ اور استغفار انسان کو کرنی ہوں گی اب آپ صرف اس چیز کا اتنا پتہ لگایا کہ آیا یہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ اس تعلق سے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں امام زہبی رحمت اللہ کی کتاب کتاب القبائر ہے اور کچھ علامتیں اور پہچان بھی بتا دی گئی ہیں کہ ان علامتوں اور پہچان کو دیکھ کر کے انسان فیصلہ لے سکتا ہے کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ جیسے کچھ علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہ اس کام کے چھوڑنے والے کو دھمکی دی گئی ہے اگر کام کے کرنے کا حکم تھا اور انسان اس کو چھوڑ رہا ہے تو دھمکی مل لہی اللہ کے ناراضگی کا اس کے عذاب کا جہانم کا ان سب چیزوں کی دھمکی انسان کو دی جا رہی ہے کسی کام پر عذاب کی دھمکی یا کسی بھی چیز کی دھمکی اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہی ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گناہ چھوٹا نہیں کون سا گناہ ہو سکتا ہے یہ بڑا گناہ ہو جیسے تین قسم کے لوگوں کا نبی اکریم صلی اللہ نے تذکرہ کیا جو اپنے پجامے کو لمبا رکھتا ہے اور اثر کی نماز کے بعد قسمیں یعنی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے وہ مال کو بیچتا ہے اور تیسرے کون ہیں احسان کر کے جتلانے والا اگر وہ شخص ہے یہ تین قسم کے لوگ ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے لئے سزائیں متین کیا ہے اللہ ان کا تذکیہ نہیں کرے گا پاک نہیں کرے گا صاف نہیں کرے گا اور انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں اور دردنا قسم کا عذاب ہوگا ایسے لوگ کو تو اب یہ جو دھمکی آئی ہوئی ہے یہ دھمکی کس بات کی ہے علامت یہ علامت اس بات کی ہے کہ جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ باتیں معمولی نہیں ہیں بلکہ بڑے گناہ ہیں قبائر ہیں تو اس طرح کی علامتوں کے ذریعے سے بھی انسان قبیرہ گناہوں کو پہچان سکتا ہے اور اگر وہ کتاب اس کے ہاتھ لگ جائے جس گناہوں کا تذکرہ ہے جس پر توبہ ضروری ہے تو انسان اس کتاب کا مطالعہ کر لے اور دیکھ لے اس میں کون کون سی گناہوں کا ذکر ہے تاکہ ایسے کوئی چیز اس کی زندگی میں آئے تو توبہ کرنے سے وہ اپنے آنکھ کو پیچھے نہ رکھ سکے کیونکہ اس کے لئے توبہ ضروری ہے تہارہ مولف نے کہا تو یہاں تہارہ سے کون سا تہارہ مراد ہے تہارہ سے ظاہری تہارت مراد ہے یا معنوی تہارت مراد ہے ظاہر سے بات ہے کہ وہ جو کتاب انہوں نے یہاں لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں عضو بنانے غسل کرنے تہمون کرنے انہی سکھ چیزوں کا بیان ہے اس سے بظاہر جو چیز کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ مؤلف جو مراد لے رہے ہیں وہ ظاہری تہارت کا معنی اور مفہوم دیکھیں ایک روایت میں ظاہری تہارت کی فضیلت جو مسلم کی روایت ہے اب تہور شطر ایمان نبی اکریم صلی اللہ نے ذکر ہمارا اب تہور شطر ایمان کی تہارت یہ آدھا ایمان ہے تہارت یہ آدھا ایمان ہے وہ کیسے آدھا ایمان مانگین کیسے پورا ہو جائے یعنی گویا کہ پورا دین دو تہارتوں پر مشتمل ہے ایک کا نام ہے ظاہری تہارت اور دوسرے کا نام ہے معنوی تہارت یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی تو گویا کہ مکمل دین مکمل ایمان اس شخص کو حاصل ہو گیا ظاہری تہارت اور معنوی تہارت ظاہری تہارت سے اس کی مراد وضو اور غسل وغیرہ ہے اور معنوی تہارت سے مراد توبہ اور استغفار وغیرہ یا ہر وہ کام جس کام کے کرنے سے انسان کو عجر اور ثوا ملتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ہر وہ کام ہر وہ اچھا اور بھلا کام جو باعی سے عجر ہو اب یہ روایت ہے آگے اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ نے ذکر فرنا والحمد اللہ تم لغ المیزان جو الحمد اللہ کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ نے کیا اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ الحمد اللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے یعنی یہ اچھے کام ہیں نیک کام ہیں بہتر کام ہیں ان کام کے ذریعے سے انسان کا باطن آباد ہوتا ہے باطن میں پاکی آتی ہے باطن کو قوت ملتا ہے اس کے دل کو اس کے ذریعے سے قوت ملتی ہے تو ہر وہ کام جس سے ایمان میں اضافہ ہو دل کو قوت حاصل ہو روح کو یہ در اصل اتہارہ جو معلف نے ذکر فرمایا ہے تو لغوی معنی میں یہ نظافت کے معنی میں پاکی اور صفائی کے معنی میں اور شرعی اعتبار سے دو معنی اس کے اندر آتے ہیں دو چیزیں اس کے اندر داخل ہیں شرعی اعتبار سے دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں پہلی چیز آتی ہے حدث کو دور کرنا اور دوسری چیز آتی ہے نجاست کو دور کرنا یہ دو چیزیں اگر ہیں تو تحارت حاصل ہوگی حدث اور دوسری چیز نجاست حدث اور نجاست یہ دو چیزیں اگر دور ہوتی ہیں تب تو تحارت حاصل ہوگی ورنہ تحارت نہیں حاصل ہوگی دیکھیں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران آپ نے اپنا جوتہ نکال دیا نماز نے جوتہ اپنا نکال دیا صحابہ کرام نے بھی دیکھا دیکھ جوتے نکال دی پوشن پر کیا پتہ چلا تو اس میں نجاست لگی ہوئی اور نجاست کو حالت نماز میں کیسے آپ دور کریں گے کیا شکل ہوگی اپنے سے دور کر دیں دور ہوگئی اپنے جسم سے دور کر دیں دور ہوگئی اس سے بہتر اور کوئی شکل نماز کے حالت میں نہیں یہ تو خیر جوتے میں نجاست لگی تھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ میری ٹوپی میں نجاست لگی ہوئی ہے تو یاد آجائے کہ آپ ٹوپی میں نجاست لگی ہوئی ہے تو کیا کریں گے ٹوپی نکال دیں اور تھوڑا سے نیچے آئیں اگر لگے آپ کے کرتے میں آپ جو پہنے ہوئی ہیں اس میں اگر نجاست لگی ہوئی ہے جسے بچی نے پیشاک کر دیا اور آپ نے سوچا آپ دھول لیں گے لیکن ذہن سے بات نکال گئی آپ کو یاد کب آیا جب نماز میں کھڑے گئے تو نجاست تو آپ نے دھولی نہیں تو جب آپ دھولے نہیں تو اگر نیچے آپ نے بنیائین پہن رکھی ہے تو کورتہ نکال کسی بنیائین میں نواز پڑھ لیں یہ اندر کا کپڑا آپ نے پہن رکھ تھا بنیائین جس کو کہتے ہیں تو اگر کورتے کی نیچے بنیائین آپ نے پہن رکھی ہے اور وہ آدھی دھوری نہیں بلکہ فل ہے اس لئے کہ لوگ دو طریق بنیائین پہنتے ہیں ایک وہ جو ہاف ہے کٹ پیس ہے اور دوسری ہے کہ مکمل ہے تو جو مکمل والے ہیں ان کے لئے ہے کہ وہ اپنا کرتہ نکال دیں اور نماز کو مکمل کر لیں کیونکہ اس کرتے کے اندر اب آپ کی نماز نہیں ہونے کلیر ہے اور اگر کرتے کے ساتھ بنیائین میں بھی لگنے کا معاملہ آگیا ہو یہ کنفرم دونوں میں لگا تھا تو خاموشی سے آپ چلے جائیں اب اس کے لئے کوئی اور راستہ نہیں نہیں بچا ہوا آپ جا سکتے ہیں جا کر پہلے اس کو خالی نجاست کو دور کرنا ہے خالی نجاست دور کر دیں ہوں ہی بتا رہا ہوں کہ تحارت کب حاصل ہوگی جب نجاست کو دور کر دیں گے نجاست دور کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے ہر چیز سے نجاست دور کی جائے ہر ایک طریقہ الگ الگ ہے آگے مولف وہی ذکر کریں اسی طرح احادیث آگے ذکر کریں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ نجاست کو دور کرنے کے طریقے کیا ہیں آگے بہت ساری روایتیں آنے والے ہیں انشاءاللہ جس میں ہمیں نجاست وں کے دور کرنے کے الگ طریقے بتائیں جائیں گے کہ اگر یہ نجاست ہو تو اس کے دور کرنے کا یہ طریقہ ہے مختلف نجاست ہے اور مختلف طریقے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ابھی ذکر کیا گیا کہ اگر نجاست کے ساتھ انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی جیسے اسے یاد آئے اسے کیا کرنا ہے اگر وہ نماز کی حالت میں اسے دور کر سکتا ہے تو نہیں دور کر سکتا ہے تو نماز چھوڑ کر سب سے پہلے نجاست کو دور کرے پھر نماز میں آ کر کے شامل ہو چلے مان لئے اگر دور نہیں کر سکتا لیکن اپنے جسم سے الگ کر سکتا ہے تو جو نماز ایک رکعت دو رکعت تین نماز جو پڑھ چکا ہے اس کا کیا ہوگا کچھ لوگ کہ رہے ہاں کچھ لوگ کہ رہے نا یہی صحیح ہے یہی بات صحیح ہے جو عبادت کا جو حصہ گزر چکا ہے نجاست کے ساتھ اور ہمیں اس کا علم نہیں تھا جانکاری نہیں تھی تو اسے دوہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے اگر دوہرایا ہوتا تو جب صحابہ نے یہاں تک نوٹ کیا کہ آپ نے جوتا نکال دیا ہم نے بھی نکال دیا آپ نے ہم سے پوچھا ہم نے اس کی وضاحت کر دی تو وہ یہ ضرور نوٹ کر دیتے کہ پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ نے اس سرکات کو دوہرا لیے اور ایسا نہیں ہوا کا معنی یہ ہوا کہ اگر اس طرح سے ہماری نمازوں کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے نجاست کے ساتھ بغیر علم کے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ رکعات ہماری صحیح اور درست گنگی ان رکعات کے اندر کوئی خلل نہیں ہوگا اور صرف یہی نجاست نہیں کوئی بھی نجاست اگر انسان کے بدن یا جسم یا کپڑے وغیرہ کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو اس کا حکم یہی ہے تو یہ دو چیزیں دور کرنی حدث کو اور نجاست کو یہ حدث کیا چیز ہے جسے دور کرنی ہے کس چیز کو جسے گسل باتی باتی ناباتی دو طرح کی جی 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 ایک وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان کو وضو کرنا ضروری ہوتا دوسری وہ حالت جس سے انسان پر غسل کرنا ضروری ہو جاتا یعنی انسان کے اندر ہونے والی دو قسم کی حالتیں ہیں ان دو حالتوں میں اگر وہ باقی ہے تو اس کے ساتھ نمازیں صحیح اور درست نہیں ہوئی اگر وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو ان دونوں قسم کی حالتوں سے اس ہی نکل 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 پہلی حالت یہ کہ ہر وہ حکام جس سے اس کا حضو سلامت نہیں رہتا اگر اس میں سے کوئی چیز واقع ہو چکی ہے تو حضو بنا لے دوسری حالت یہ کہ ہر وہ حکام جس سے اس کو غسل کرنا ضروری ہو جاتا اگر ایسی حالت انسان کو آئی ہوئی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ نماز ادا کرے اسے غسل کر لینا ضروری ہے تو ان دونوں قسم کی حالتوں کو انسان سامنے رکھتے بھی دیکھے کہ کیا اسے حدث لاہق ہوا ہے یعنی ایسی حالت سے وہ گزر رہا ہے کہ اس کا حضور سلامت نہیں ہے ایسی حالت سے وہ گزر رہا ہے کہ اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو گیا ہے یعنی کچھ ایسے کام جس کے کرنے کی وجہ سے اس کو غسل کرنا ضروری ہے آگے اس کا بھی بیان آئے گا انشاءاللہ کون کون سے کام ہے جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر لازمی طور غسل کرنا ضروری ہے تاکہ پورے طور پر حدث سے اپنے آپ کو دور کر سکے حدث کو دور کرنا ضروری ہے یعنی اس حالت کو دور کرنا جس حالت کے ساتھ ساتھ انسان کا وضو اس کے ساتھ اس کے اوپر غسل کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا تو اگر ایسی حالتوں سے انسان گزر رہا ہے تو ان حالتوں کے ساتھ ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتا ہے اور اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وضو والی حالت سے ہے تو بنا لیں اور غسل کے وجو والی حالت سے ہے تو غسل کرنے کی غسل کر لیں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ باب المیاہ کتاب الطہارہ کے بعد مولک نے کیا فرمایا باب المیاہ باب تمہیں دروازہ کے ہر وہ چیز جس کے راستے سے کہیں آپ داخل ہو سکیں تو اس کو باب کہا جاتا ہے جس راستے سے آپ داخل ہو سکتے ہوں تو اس کا نام باب ہے زبان میں عام طور پر اسے دروازہ کہ جاتا ہے تو یہ دروازہ ان چیزوں میں سے جسے انسان دیکھ سکتا ہے پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھ جانے والی نہیں ہیں سمجھی جانے والی ہیں لیکن وہ بطور راستہ ہی کے ہے ہمارے داخل ہونے کے لئے اس موضوع کے اندر اس لئے اس باب کہا گیا باب المیاہ جمع ہے ما ان کی اور ما ان کے معنی ہوتے ہیں پانی ما ان کے معنی پانی کے ہوتے ہیں میاہ اب میاہ کے تحت میں سب سے پہلی حدیث جو مولف نے ذکر فرمائی ہے ابھی ہے نا وقت ہے اس حوالے سے مولف نے جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے اس حدیث کو آج کے اس درس میں لیتے ہیں اور وہ حدیث ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حدیث لینے سے پہلے میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ ان حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کیا اپنایا جائے یہاں میں دو طریقے کی باتیں ذکر کروں گے ان حدیث کو سمجھنے کا طریقہ دو طریقے کی باتیں یہاں میں ذکر کروں گے پہلی بات تو یہ حدیث کو ہم سمجھیں پہلی چیز ہمیں کیا سمجھنا ہوگا حدیث کو سمجھنے کون سی حدیث جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں بلوغ المرام کے اندر حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا پہلی پہلا کام ہمیں یہ کرنا جو حدیث آئی ہوئی ہے اس حدیث کو ہم سمجھ لیں اس حدیث میں کیا ہے اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں چند کام کرنے ہوگی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند کام کرنے ہوگی سب سے پہلے اس حدیث کا اردو زبان میں ہم ترجمہ کر لیں ٹھیک ہے اس حدیث کا اردو زبان میں ترجمہ کر لیں دوسرا کام جو اس میں کر نا ہے صحیح ہے حدیث یا صحیح نہیں ہے اس احتبار سے اس کی حیثیت متین کر جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس حدیث کے بارے میں یہ جانکاری ہمیں ضرور ہو اور ہم سامنے نوٹ کر لیں کہ یہ حدیث جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا یہ جان لیں کہ حدیث کا یہ معنی یہ مفہوم ہے حدیث کا یہ ترجمہ ہے دوسری چیز ہمیں یہ جان ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اس کا درجہ اور مرتبہ ہے اور بہت تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا اس میں کہ کیوں صحیح ہے یا کیوں ضعیف کیوں کہ وہ ہمیں بلوغ المرام سے نکال کر کسی اور کتاب میں پہنچ دے گا تو اس تفصیل میں نہ جا کر مختصر میں یہ ذکر کروں گا کہ حدیث صحیح ہے ممکن ہے کہیں ضرورت پیش آئے تو دو چار سطروں میں کوئی نوٹ کر دیں یا ذکر کر دیں اس وجہ سے نہیں صحیح ہے مختصر میں کہیں مشکل الفاظ ہیں مشکل کلمات ہیں اس کی وضاحت کرنی ہے word کلمہ آیا ہوا ہے اس کی وضاحت ہو جائے کہ اس کلمہ کا یہ مفہوم ہے چونکہ وہ مشکل ہے اس لئے اس کو الگ سے ذکر کر گیا حدیث کے ساتھ نہ ذکر کر کے الگ سے اس ذکر کر جائے کہ یہ word ہے اس لفظ کا یہ معنی آتا ہے یہ مفہوم آتا ہے بہت زیادہ تفسیر بنے جا کر کے بہت مختصر میں عثمات کی وضاحت ہو جائے گی اور یہ آخری چیز ہے جو اس میں ذکر کرنی ہے حوائد و مسائل کچھ اہم فائدے کچھ اہم باتیں جو ہمیں اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوئی او کیا کیا باتیں ہیں او کیا کیا باتیں ہیں جو اس حدیث کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوئی تو اس کا بھی تذکرہ کیا جانا چاہیے تو اس کے ذریعے سے ہمیں حدیث ٹھیک ٹھیک طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے ان چند باتوں کو اگر ہم خیال کریں گے کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں یعنی صحابی کا نام جو آیا ہوا ہے ایک سطر میں آدھی سطر میں کیوں نہ ان کے بارے میں کچھ باتیں آجائیں جیسے پہلی حدیث ہے آن ابی حرارت رضی اللہ عن قال قال رسول تو یہ کون ہے ابو حرارت رضی اللہ عنہ اگر ایک ڈیڑ سطر میں ان کے تعلق سے کوئی بات آجائے ایسے ہی بہت سارے صحابہ کے نام شروع سے آخر تک آئیں گے تو کیا اس کو بھی آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے دونوں طرح کی چیزیں اہل علم کے درمیان چلتی ہیں جہاں جیسی ضرورت محسوس کی جاتی ہے وہاں ویسا تذکرہ کر دی جاتا ہے کہ ہاں ان کا ذکر آنا چاہیے اور اس کی وضاحت ہلکی سی ہو جانی چاہیے یا کچھ ضروری چیز ان کے نام یا ان کی زندگی سے متعلق کوئی چیز آ جائے تو بہتر ہوگا یہ ایک بات تھی جو میں نے ذکر کی کونسی بات حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ سمجھ کہ حدیث کو ہم کتنے مرحلوں سے گزرتے بھی جو ہمیں ان سے گزرنا ہے اور پھر اس کی روشنی میں حدیث کو سمجھ نا ہے ایک اور کام ہے جو اس کے علاوہ ہمیں کرنے ہے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنا پہلا کیا تھا حدیث کو سمجھنے کوشش کون سی حدیث جو حدیث کی ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا یہ کوشش کرنا ہے تو کیا یہ وہی چیز ہے جو اوپر لکھے ہیں یا اس سے ہٹ کر یہ چیز ہے آپ کو کیا لگتا ہے تھوڑا سا اچھا الگ ہے اس لئے الگ لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو ظاہر نہیں لگتا کی وہ الگ ہے چونکہ الگ لکھا گیا اس لئے ماننا پڑھے گا کی دونوں الگ الگ ہی ہے فیلواقع وہ الگ ہی ہے فیلواقع وہ الگ ہی ہیں ایک نہیں ہے حدیث کو سمجھنا مسئلے کو سمجھنا دیکھئے حدیث کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ آیا ہوا ہے اس کو آپ سمجھ جائیں جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بیان منسوخ ہو چکا ہے یا اس کا حکم ابھی باقی ہے حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہے حدیث کا یہ مطلب ہے حدیث کو پڑھنے کا مطلب کیا ہوا کہ حدیث کا یہ صحیح مفہوم یہ ہے اب اس کی کیا حالت ہے آیا یہ کہ پہلے ایسا حکم دیا گیا تھا اب نہیں ہے ایسا کوئی حکم اب وہ ختم ہو چکا ہے باقی نہیں ہے جیسے کی ایک حدیث میں آشور رضاعت معلومات پہلے ایسا آیا تھا دس دس بار بچہ اگر دودھ پیئے تو رضاعت ثابت ہو جاتی تھی یعنی وہ بیٹا ہو جاتا تھا بیٹے کے حکم میں ہو جاتا تھا اور جس کا دودھ پیا ہے وہ ماں کے حکم میں ہو جاتی تھی وہ رضاعی ماں اور رضاعی بیٹا دونوں کے لئے یہ رشتہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاتا تھا کتنی بار دس بار پینے کی شکلیں الگ الگ ہوتی ممکن ہے ایک ہی مرتبہ میں دس مرتبہ پی لیں پیا مہٹا پیا مہٹا پیا مہٹا پیڑ پر گیا ناشتہ آپ نے کیا کھانا آپ نے کھایا ایسے ہی یعنی میں سہراب ہو چکا ہوں اب کوئی حاجت نہیں ہے ایسے ہی وہ بچہ بھی ایک بار موہ لگا کر پی یہ یہ تک سہراب ہو جائے بیچ میں موہ نہ آٹائے یا پچاس بار وہ موہ ہٹائے اور لگائے سہراب دس مرتبہ اگر یہ قیفیت اس کے اوپر گزرتی تھی تو اس پر یہ حکم آ جاتا تھا کہ وہ رضائی ماں اور یہ رضائی بیٹا ہے اب آگے دیکھیں دوسری روایت آئی خمسو رضاعت معرومات یحرم نہ پانچ بار اگر بچہ پیتا ہے تو حرمت کے لئے کافی ہے ظاہر سے بات ہے اس حدیث کو جب ہم نے سمجھا تو اس سے ہمیں کبھی یہ نہیں مطلب سنمی آیا تھا کہ دس کا مطلب پانچ ہوتا ہے دس بار ایسے ہوگا تو گنتی پوری ہوگی اور یہ حکم ثابت ہوگا لیکن وہ منسوخ کر دیا گیا روایت موجود ہے پر حکم اس کا باقی نہیں ہے حکم اس کا ختم ہو چکا ہے ہم پڑھیں گے تو کہیں گے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ہم کیا کہیں گے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا اور آخر میں کہیں گے کہ یہ منسوخ ہے اور جب اس کو پڑھیں گے تو کہیں گے یہ ناصیخ روایت ہے اور اس کو حکم برقرار ہے یہ مطلب ہوتا ہے حدیث کو سمجھنے کا اور صرف حدیث ہی نہیں آیت بھی آیت آپ پڑھ رہے ہیں کوئی آیت آپ کے سامنے آئی آپ نے وہاں پر مفسرین کے کلام کو آپ نے پڑھا یا جو بھی اس کی وضاحت کرنے والے ہیں اس کے کلام کو آپ نے پڑھا اور سمجھا آیت بخوبی آپ نے ذہن نشین کر لیا ٹھیک طریقے سے آپ سمجھ گئے تو آپ کو کہیں گے کہ ما شاءاللہ اس آیت کریمہ کو آپ نے ضبط کر لیا صحیح لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیے گئے مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا اس آیت کو آپ نے سمجھ لیا ضرور لیکن آیت میں جس مسئلے کا بیان ہوا ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا ضرور نہیں دیکھیں سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے زانی مرد اور زانی عورتوں کا تذکر کیا ہے سورہ نور کے اندر تو ہاں اگر کوئی زنا کرنے والا مرد یہ دونوں کام کرتے ہیں تو انہیں کیا حکم ہے کہ انہیں سو کوڑے مارے جائیں سو کوڑے انہیں مار دیں تو سو کوڑے کا مطلب کیا سو کوڑے مار یہ غلطی کسی سے ہوتی ہے کا مطلب کیا اس غلطی کے بعد سزا اگر دینی ہے تو یہ سزا دیں لیکن آیت کا مفہوم ضرور یہی ہے لیکن مسئلہ مکمل طور پر ایسا نہیں ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو سو کوڑے مار کر اقتفا کریں گے اگر وہ شادی شدہ ہے تو یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے بلکہ اس کا حل ہے رجم جو روایت کے اندر حدیث کے اندر اس کا ذکر آیا ہوا ہے یہ مسئلہ ہے دونوں کے فرق آپ دیکھ رہے ہیں کی نہیں تھوڑا سا فرق دونوں کے اندر کہ دونوں کو الگ میں نے کیوں کیا ہے حدیث یا آیت کو سمجھ نا الگ ہے اور حدیث یا آیت کے اندر جو مسئلہ مسئلہ سمجھنا یہ الگ ہے میں نے مسئل جو دی ہے صرف یہ سمجھانے کے لئے دی ہے تا کہ ہم یہ سمجھ سکیں مسئلہ سمجھنا کیا ہوتا ہے اور حدیث یا آیت کا سمجھنا کیا ہوتا ہے سوری نیشہ بھی پڑھ لیں سوری نیشہ غالبا پہلا دوسرا تیسرا چوتا چوتا سفا شاید ہوگا واللاتی یأتین الفاحشت من نسائکون فاستشدو عليهن ارباعتا منکون فایم شہدو فامسکوهن فالغیوت حتی یتوفا هن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلہ فامسکوهن فالغیوت اگر غواہی ثابت ہو جائے کی انہون کوئی غلطی کی ہے یعنی جرم اگر ایسی کوئی غلطی ان سے ہوئی ہے تو کیا کیا جائے فامسکوهن نفل غیوت تو انہیں گھروں میں بند کر دیں ایسی غلطی ہوئی ہے کہ سزا یہی ہے فامسکوهن نفل آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے آیت کو ٹھیک ٹھیک طور پر سمجھنا تو اس آیت کو دوسری آیت کو تیسری آیت کو فلانے حدیث کو فلانے حدیث کو فلانے حدیث کو ان سب کو لکھٹا کی جائے اور ان سب کے ذریعے سے مسئلے کا خلاصہ ترتیب پائے گا کیونکہ یہ سب اللہ کی وحی ہے اللہ حب العالمین کی طرف سے اور وحی آپس میں ٹکراتی نہیں بلکہ باز باز کی وضاحت کرتی ہے اس کی تفسیر کرتی ہے تاکہ اسے ہم پورے طور پر سمجھ سکیں تو یہ معاملہ قرآن کی آیت میں بھی ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ کی حدیث وں میں بھی ہوتا ہے اچھا کس کے کس کے سمجھ میں آیا کہ حدیث کا سمجھنا الگ ہے اور مسائل کا سمجھن آلہ ہے ساری لوگ سمجھ صحیح تو اوپر سمجھ ہیں یا کہنے کی وجہ سے سمجھ گئے ہیں اب ایک بات اور اسی مناسبت سے کہہ دوں یہ مسئلے کا سمجھ نے کو فقہا کی اسطلاح میں جانتے ہیں کیا کہتے ہیں فقہ کہتے ہیں فقہ پڑھ رہے ہیں فقہ کی اسطلاح میں ایک کلمہ میں یہ باتیں جو میں میں اتنا لمبا لکھنے کی پوشش کیا ہے فقہ فقہ پڑھ اور یہ حدیث پڑھ یہ کیا ہے یہ حدیث پڑھ اور یہ فقہ پڑھ اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو الگ سبجٹ کیا چیز ہیں ایک سبجٹ کا نام آپ رکھتے ہیں حدیث پڑھ ایک سبجٹ کا نام آپ رکھتے ہیں فقہ پڑھ ایک سبجٹ کا نام رکھتے ہیں تفسیر پڑھ یہ سب الگ الگ کر کے بیان کی جاتی ہیں تو کیوں یہ سب الگ الگ کر کے بیان کی جا رہی ہیں کیونکہ الگ الگ چیزوں کو جب تک ہم نہیں سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان ہم فرق نہیں کر سکتے اور ہمیں فرق کرنا ہے ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کے اندر آئے مسئلے کو بھی سمجھنا ہمیں آیت کی مفہوم کو بھی سمجھنا ہے اور آیت میں بیان کی ہوئے یا ذکر کی ہوئے مسئلے کو بھی سمجھنا ضروری نہیں ہے کی ایک ہی آیت ایک حدیث میں مسئلے کو پورے طور پر ذکر کر دیا گیا ہو اس لئے دونوں قسم کے سبجٹ الگ الگ پڑھائی جاتے ہیں یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہئے کہ تقرار نہیں ریپیٹ نہیں اسی سیم چیز کو بلکہ دونوں الگ الگ روخ پر چل رہے ہیں اور الگ الگ انداز میں دونوں چیز آ رہی ہیں اور دونوں کا ٹارگٹ بھی الگ الگ اس لئے ہمیں دونوں کو اسی انداز میں دیکھنا چاہئے تو اس کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی حالکہ ضروری نہیں ہے کہ حدیث پڑھنے والا اس کو بیان ہی کرے ضروری نہیں اچھا ایک مسئلہ اوپر والے مسئلے میں جو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر آئے ہوئے مسائل کو بیان کرنا اس حدیث کے ذریعے سے کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے وہ بیان کرنا اس کو فکر نہیں کہیں گے ابھی کچھ دیر پہلے میں لکھا تھا نیچے 3-4 پائنٹ فوائد اور مسائل تو میں نے نوٹ کیا تھا بہت سارے مسائل بہت سارے فوائد ہم اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہے تو کیا اس کو فکر کا نام نہ دی جائے دے سکتے دے سکتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے اتنا ضرور آپ کرم کریں کہ نام جب دے رہے ہیں تو ساتھ میں خل حدیث کہہ دیں کیا نام دیں گے اس کا آیات آیات کو اس مسئلے کی وضاحت کی علیہ جب تک اکٹھ نہیں کی جائیں گے اس وقت تک ہم نہیں سکتے ہیں اس لئے ہمارے آئیمہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک کسی بھی مسئلے کے حوالے سے ساری روایات کو جمانہ کی جائیں لم یتبین مانا لم یتبین مانا جب تک ایسا نہیں ہوگا لم یتبین مانا اس کا مانا آپ نہیں سمجھ بائیں پورے تو پر اگر اس حدیث کا مانا سمجھ نا چاہتے ہیں جزوی طور پر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا لیکن آپ مکمل مسئلہ اس سے روایت کی روشنی میں نہیں بیان کر سکتے ہیں بہت جلدبازی کرتے ہیں ہمارے وہ بھائی جو حدیث پڑھتے ہیں مسئلہ دیکھتے ہیں اور فوراں کتاب لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہاں حدیث پڑھتے ہیں کھائی حدیث دلیل ہے اب جیسے میں نے دس رزات والی روایت کا میں نے تذکرہ کیا اور لے کے آپ کھڑے ہو جائیں پانچ والی روایت کا ذکر اس میں نہ ہو جب نہیں کسی روایت اکٹھے ہوں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اور لے کے آپ پڑے ہو جائیں کہاں ہیں لو اور فی اللہ کارنہ شروع کر دیں تو یہ ذرا مناسب نہیں پڑتا کیونکہ فقہ الحدیث الگ ہے فقہ آیاء الگ ہے اور الفقہ فی نفس ہی الگ ہے الفقہ جو مستقل ایک باب ہے اور فقہ کے یہاں مسائل پر بحث ہوتی ہے اور مسائل کے حوالے سے جو بھی دلائل اس موضوع سے متعلق ہیں ان دلائل کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ فقہ حدیث میں نہیں ہے فقہ حدیث میں اس حدیث کے ذریعے سے جو مسائل مستمت ہو سکتے ہیں کیونکہ سامنے کی عبارت کو دیکھ نیوی صلی اللہ کے فرمان کو دیکھ ہے اس کی روشن میں کچھ چیزیں بیان کرنی اس سے ہٹ کر نہیں تو اس لئے ان دونوں کو ہمیں آلگ آلگ کر سمجھ نیوی ضرورت سمجھ کرتا کو کچھ حصے کے حد تک تو سمجھ گے لیکن پورے مسئلے کو سمجھ سمجھ گے جب ساری ہوایت کو سامنے رکھیں گے تو اس لئے دونوں کو الگ طور پر ہی ہم کو سمجھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ سب باتیں اصل کتاب کو شروع کرنے سے پہلے تھی اب اصل کتاب کا آغاز ہو پہلی حدیث پڑھی ہے باب المیاہ کی حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کنیت صحابی کی کنیت ابو حررہ اور مشہور قول کی مطابق ان کا نام عبد الرحمان ابن سخ عبد الرحمان ابن سخ عبد دوسی قبیل دوس کے رہن والے تھے صحابہ میں حافظ عبد الرحمان ابن سخ 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 عبد الرحمان ابن سخ عبد دوسی یہ ان کا مشہور نام ہے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کے یاد کرنے والے یہی تھے سب سے بڑے حافظ حدیث حافظ حدیث پانچ ہزار سے زائد حدیث انہوں نے حفظ کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم سے یہ سنسات ہجری میں مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ کی وفات سن گیارہ حجری دیکھیں کتنی مختصر مدت ہیں لیکن اس مختصر مدت کے اندر کتنا زیادہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ سے حادث مبارکہ کو حفظ کی ہے ان کی وفات ان کی وفات کب ہوئی ہے ان کی وفات 59 میں ہوئی ہے ایک کل ساٹ ہجری رضی اللہ بہت زیادہ ان کو پیار تھا اپنی ماں سے بڑی محبت اور مسلمان نہیں ہو رہی لیکن اس کے باوجود ان کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور جب بہت کچھ الٹا سیدھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ کے حوالے سے کہہ دیا تو بجائے بہت زیادہ ناراض ہونے کے دکھی دل لے کر نبی کریم صلی اللہ کے پاس آئے اور دعا کی درخواست رہے یہ نمونہ ہے ہم سب کے لئے دکھی دل لے کر نبی کریم صلی اللہ کے پاس آئے اور بد دعا کے بجائے دعا کی درخواست کی یعنی آدمی جب بہت زیادہ دکھی ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ بد طریقہ ہے ناراضگی کی انتہا ہوتی ہے تو بد دعا ہی زبان سے نکھلتی ہے اور بہت زیادہ افسوس کا مقام ہوتا ہے تو بد دعا کے کلمات ہی زبان پر آتے ہیں اٹھے سیدھے قسم کے عبارتیں زبان پر آجاتی ہے ایسے میں بھی انہوں نے اپنے آپ پر کنٹرول لگ کر کے اور دعا کی درخواست فرمائی پیارے نبی صلی اللہ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور مسلمان ہو گئی یہ ان کے لئے بڑی خوشی اور بڑی فرحت کی مناسبت تھی جو حاصل ہوئی اور ہر انسان کو یہ حاصل ہونی چاہیے کہ گرچہ کافر اور مشرق اور بدتی ہو لیکن دل کے اندر کا جو لگاؤ ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور اپنائیت دونوں کے درمیان بھرپور طریقے سے پائی جاتی ہو گرچہ بدتی ہے اس کے ساتھ اپنا یہ اس کے ساتھ اچھا تعلق یہ کیسے ہونا چاہیے اس امید میں کہ شاید وہ حق دی طرف لوٹ پڑے اور جت تک انسان دل کے گہرائیوں کے ساتھ کسی چیز کی چاہت نہیں کرے اس کام کے اندر قوت نہیں آتی ہے اس کام میں قوت نہیں آتی ہے اگر واقعی آپ اسے ہدایت کے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو سچے دل کے ساتھ میں اسے آپ آواز دیں محبت کے ساتھ میں اسے آپ اپنے سے قریب کرنے کی کوشش تھے لیکن اگر نفرت کے ساتھ آپ نے صرف زبان پوری کر دی ہے تو یہ زبانی جمع خرچ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ سلام کا طریقہ نہیں تھی آپ اپنی امتیوں کو چاہتے تھے بلکہ آپ نے مثال بھی بیان فرمائی ہے امتیوں کیسے چیز سے دی پتنگوں کی پتنگیں آگ میں گرنا چاہتے ہیں آگ سے قریب ہو کر پتنگ اس میں گرنا چاہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ کی مثال گرنے والوں کو روکنے سے دی گئی کہ ان کی کمریں پگڑ پگڑ کر کے اور نبی کریم صلی اللہ انہیں روکنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑی مثال تعلق کی نویت کیا ہو پر آج ہمارے لئے تو اتنا کافی ہے کیون بڑی دی ہے ایسا نہیں ہے بڑی دی ہے اسے سلام کلام نہیں اس سے کوئی گرتب بات چیت نہیں اور اگر ایسا کچھ آپ نہیں کیا تو آپ کا معاملہ ہی خراب ہے آپ صحیح مناس پر نہیں ہے ایسے ابھی تو ایسے ہی چل رہا ہے آپ گھرم الیقین لگتے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک نہیں لگتے تو ان مشرقین اور کفار کے ساتھ یہ گہرے تعلقات کیوں تھے کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ نے کہ نئی نئی ان کو مت مارو اور انہیں پہاڑیوں کے درمیان پیسو نہیں رکھ کر کے انہیں زندہ رکھ اور مجھے امید ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک رب کی عبادت کریں گے اس کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجی نہیں کریں گے بلکہ تو یہ اچھا چانس تھا موقع تھا کہ باطل کو سفہ ہستی سے مٹا دی جائے کام ختم ہو جائے تو مٹا دینا یہ بھی ایک کام ہے لیکن انہیں چینج کر دینا اس سے بڑا کام ہے مٹا دینا ایک کام ہے کی باطل کا وجود نہیں رہا اور دوسری شکل میں بھی باطل کا وجود نہیں رہے گا لیکن باطل والے حق پر آ جانے کی وجہ سے ان کی آخرت کی زندگی سمر جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کی بن جائے گی اور نعمتوں والے انسان بن جائے گی یہاں کی بھی نعمتوں اور وہاں کی نعمتوں کے حق دار جائے گی یہ بڑا کام ہے اور وہ بھی ایک کام ہے پر اتنا بڑا نہیں تو یہ انبیائی نشن ہے کہ جو لوگ باطل پر قائم ہوں غلط راستے پر قائم ہوں انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش سے کی جائے سکتے یہ حضرت بہرہ رضی اللہ تعالیٰ وہی ہیں جنہوں نے اپنے ماں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا اور ماں بیٹے دونوں ہی اللہ کی نگاہ میں بڑے پیارے انسان میں سبھے ان کے جو روایت ہے سمندر کے بارے میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا سمندر کے بارے میں سمندر کے حکم کے بارے میں سمندر کے پانی کے حکم کے بارے میں یعنی اس کا حکم کیا ہے کی سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کے مردار حلال ہے تہور کا دو معنی ہے ہاں پہ تہور کے معنی طاہر اور تہور کے معنی متحیل پاک ہے پاک گر ہے یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے کیا ایسا کوئی پانی ہوگا کہ جو خود پاک ہو پر دوسر کو پاک نہ کر سکتا ہو ہے ناریل پانی ماشاء پانی آؤ کوئی پانی شربت ماشاء اللہ پاہر اور متحیل یہ دو چیز ہیں یعنی خود وہ پاک ہو اور متحیل کے معنی وہ دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہو یعنی خود پاک ہو اور متحیل دوسرے کو پاک کرے خود پاک ہو دوسرے کو پاک کرے جو بزاتے خود پاک ہو اور جو اور کو بھی پاک کرنے والا ہو یہ دونوں باتیں جس کے اندر موجود ہیں اس کو تہور کہتے ہیں پاک فتحہ کے ساتھ اس کو تہور کہتے ہیں تو تہور تب بولیں گے جب یہ دونوں کی دونوں صفت اس کے اندر پائی جائے گے وہ تہور ماؤ ہو تہور یعنی تاہیر ہو متحر ہو پاک ہو پاک کرنے والا ہو باقی الحل حل معنی حل حل یحل مئیت تو رو مئیت کی معنی مردہ یعنی جسے زبانہ کیا گیا ہو بغیر زبا کیے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی ہو اسے شرعی طور پر زبا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایسا کرنے سے پہلے ہی اس کی روح نکل چکی ہو اس کو مردار کہتے ہیں یہ روایت عربہ عربہ نے روایت کی ہے اس حدیث کو عربہ نے روایت کی ہے عربہ سے مراد چار لوگوں نے کون ہو چار لوگ ابو داود تلمیزی نسی اور ابن ماجہ ان چاروں نے روایت کی ان چاروں کے ساتھ ساتھ ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کی ہے ابن 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 ابی شیبہ یہ بھی ایک محدث ہیں امام احمد الحنبل کے زمانے کی محدث ہیں اور یہ روایت کے الفاظ جو اوپر نوٹ کیے گئے ہیں یہ انہی کے الفاظ ہیں یعنی ان کی کتاب سے نوٹ کی گئے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ وصحاہ ابن خزیمہ اور امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا والترمزی اور امام ترمزی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا اور اس حدیث کو امام مالک امام شافی امام احمد الحنبل نے بھی روایت کی ہے یہ حدیث جیسا کی مولف نے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے ان میں امام بخاری کا بھی نام اور بہت سارے نام جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے اور اس دور میں اللہ مالبانی رحمت اللہ بھی انہیں میں شامل ہیں گویا کہ اس روایت کی سنت صحیح اور دوست اب آئیے دیکھیں اس روایت کے ذریعے سے کیا کیا باتیں ہمیں معلوم ہوئیں بعض روایتوں کے اندر جو کی مسند احمد وغیرہ کے اندر ہیں یہ الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں کہ ایک شخص فلا قبیلے کے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا اللہ کے اندر سلام ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں سمندر میں آتے اور جاتے ہیں سمندر کی سواری کرتے ہیں سواری سے آنا جانا ہے اور اپنے ساتھ کچھ پانی بھی رکھتے ہیں اگر اس پانی سے نماز کے وقت میں ہم عوضو بنالے تو ہم بھی ایسے رہ جائیں گے اپنے تو اپنے توضعو بھی کیا ہم اس سے عوضو بنائیں فقال وطہور ما ہو تو نبی کریم صلی اللہ نے اس موقع پر کہا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کے مردہ حلال ہے یہ ہے وہ واقعہ جس مناسبت سنوی کریم صلی اللہ یہ بات فرمائی یعنی حالت سفر میں کچھ مشکلات ہمارے سامنے آتے ہیں ان کا حل ہمیں چاہیے کیا مشکلات آپ کے سامنے آتے ہیں کہا پانی کا مسئلہ ہے پانی جو ہمارے ساتھ ہے وہ پینے بھر کے لئے بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے اب اگر ہم وضو کے لئے سمندر کا پانی استعمال کر لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور اگر اس پانی کو ہمیں استعمال کرنا ہو جو پینے کے لئے ہمیں پیاسے رہیں ہمیں کرنا کیا چاہیے اس روایے سے ایک بات یہ معلوم بڑھتی ہے کہ صحابے کرام سفر کے حالت میں بھی اپنے دین پر قائم رہنے کی کوشش کرتے تھے ایسا نہیں کہ چلو سفر ہے سفر میں انسان بہت ساری چیزوں کی چھوک لے لیتا ہے اس کی ریایت کر لی جاتی ہے تو چلو ہم سفر میں ہیں اس میں ساری کی ساری چیزیں صحیح ہوں گی ایسا نہ کر اللہ ہمیں نبی کریم سلام کے سامنے رکھنا ہے اور آپ سے اس کا حل تلاز کرنا ہے اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کی زندگیاں بڑی واضح زندگی تھی کہ دوران اقامت کے علاوہ حالت سفر میں بھی وہ اپنے دین پر قائم رہنے کی فکر رکھتے تھی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آج کے اس دور میں اگر دیکھا جائے اس دور کے سانسر کہ ہم بھی سفر کرتے ہیں آج ہم بھی سفر کرتے ہیں اور سفر کے دوران بڑے دھیر سارے مسائل پیش آتے ہیں کیا ان مسائل کے حل کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنی چاہیے اور اپنے دین کا یہ مسئلہ جو ہر سفر میں پیش آتا ہے اسے حل کرنے کی طرف دھیان دینی چاہیے کہ اس روایت کے ذریعے سے ہمیں اپنے زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں لانا چاہیے اس روایت کے روشن میں کہ وہ اتنے فکرمن تھے کہ ہزار تو ہزار ہے سفر کی حالت میں بھی وہ اس چیز کی اہمیت کو کم نہیں ہونے دیے تو ہماری زندگیاں اس سے الگ کیوں ہیں ہم بے شمار سفریں کرتے ہیں لیکن وہاں ہمیں نہیں لگتا کہ کسی بھی چیز کے ہمیں کوئی ضرورت ہے جسے نماز کا مسئلہ ہے انہوں نے اوضو کا مسئلہ پوچھا ہے نماز کا مسئلہ کہ جب لمبے سفر ہم کرتے ہیں تو کئی کئی نماز آئیں حالت سفر میں گزر جاتی ہیں ٹرینوں کا سفر بسوں کا سفر وہ سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھ رہے تھے یہاں تو ہمارے پینے کے علاوہ دوسرا پانی کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ وہ میسر نہیں ہے ایسے میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے جیسے بسوں میں ہم جا رہے ہیں دس بارے گھنٹے کا سفر ہے بیچ میں نماز کا وقت آیا پانی میسر نہیں ہے تم کیا کر نماز کا وقت آیا ہو جا رہا ہے ظاہر سے بات ہے مسالہ ہے ہم اس کے لئے فکر مند ہو نا ہے تو اس رہ کے بے شمار مسائل یا مثال کے طور پر ہم کسی سواری کے منتظر کھڑے ہیں اب ایک گھنٹے میں آئے گی گھنٹہ اور لیٹ ہو گی دو گھنٹہ اور لیٹ ہوگی اور ہم کھڑے انتظار کر رہے ہیں نماز کو وقت آیا ہے جا رہا ہے ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اوضو بنانے کی فکر کرنی چاہیے ہمیں نماز پڑھنے کیلئے جگہ کی تلاش میں فکر مند ہونا چاہیے کہاں کیا کچھ کرنا چاہیے زہر سے بات ہے یہ ترہ ترہ کے عشقالات ہماری نگاہوں میں آتے ہیں لیکن کیا جب یہ سب واقعات ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے جیسے کیون لوگ کو فکر تھی کہ میں اپنے دین کی حفاظت کے لئے اس پر چلنے کے لئے کیا قدم اٹھانا چاہیے ایسا کچھ ہوتا ہے سفر میں نماز کے حالت نماز کا وقت آ چکا ہے اور ہم وہیں کھڑے دو چار گھنٹے گزر گئے اور وہیں کھڑے تو در چلا کہ اب آ رہی اب آ رہی اب آ رہی اور اسی میں گھنٹوں گزر جاتے اور ہم ترے ترے پروگرام بناتے ہیں سوائے نماز باقی ساری پروگرام سواتے ہوتے ہیں لیکن وہاں اس جگہ میں دو چار لوگوں کی سف نظر نہیں آتی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ایسا ہونا چاہیے اس کے لئے فکر مند ہونا چاہیے وہاں پہ ہمیں نماز پڑھ نہیں ہے لیکن کئیسے پڑھ نہیں پانی میسر نہیں ہے تو کیا وہاں پر ہم تیموں کر لیں یا اگر ایک بوٹل خرید کر کے ہمیں بنانے کا امکان ہے پہلے تو چلو ٹھیک جتنا ان کے پاس پی لے دوسرا پینے کر نہیں یہ پانی بڑا کڑوا ہے نمکین ہے لیکن ہمارے سامے تو بی پانی مل جائے گا ایک بوٹل میں ہمارا اوضو ہو جائے گا تو کیا اتنا ہمارے جیب میں پنجائش ہے اور ہم وہ خرید کر کے اوضو بنا سکتے ہیں یہ ترہ ترہ کے اشکالات ذہن میں آ سکتے ہیں جیسے کہ ان کے ذہن میں آئے کیونکہ اپنی دین کے لئے فکر مند تھے تو ہم کہتے ہیں پانی نہیں جانے دو سامنے پانی بیش رہا اور جیب بھی اجازت دے رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں تو ایسے میں آگے بڑھ کر ہمیں پانی لے لینا چاہیے گرچے وہ پینو پانی ہے ہم اس سے حضور بن سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ نماز اہم اللہ لہل یہ میں نے ایسے ہی تنبیح کر دیا تاکہ ہم حدیث کو جب پڑھیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں تو ان سب چیزوں کی فکر ہمیں دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ دینی ضرورتوں کی بھی فکر ہمیں لاحق ہونی چاہیے نبیح کریم صلی اللہ نے ان کے اس سوال کے جواب میں کہا آپ پانی لے سکتے ہیں پی سکتے ہیں وہ پاک ہے پاک خود بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے پورے طور پر کوئی معاملہ نہیں ہے اور ہر طرح کی یعنی اگر آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے آپ تو غسل بھی پوچھ رہے ہیں اپنا تو بھی آپ اگر غسل بھی کرنے چاہیں تو کر سکتے ہیں کہاں سے معلوم ہوا تہور سے معلوم ہوا تہور سے معلوم ہوا کہ سب غسل ہی نہیں آپ غسل بھی کر سکتے کیونکہ اس کے ہو سکتی ہے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں غزو اور غسل کے لئے پانی پیٹ پر لاد کر لے کر سفر کرنا ضروری ہاں ضروری ہمیں پتا ہے کہ آگے پانی کا مسئلہ ہے تو غزو کا کیا ہوگا غسل کا کیا ہوگا لاد کر چلے دو چار گیلن بھر بھر کر کے اولاد لے کہ آگے ہمیں ضرورت پڑھنے والی اس حدیث سے پتا چلا کہ ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضان ہو رہی ہے ٹھوڑا ہم لوگ جلدی لے رہتے ہیں تو اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کونسی بات کہ تکلف نہیں کرنا ہے یعنی ہمیں کوئی چیز نماز کے لیے عضو کے لیے لاد کر لے کر چلنے والا کیونکہ اللہ رب العالمین نے زمین کو پاک بنا دیا ہے کہ اگر پانی میں اثر نہیں تو کوئی بات نہیں مٹی تو ہے زمین تو ہے وہ ہمارے اور اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان مٹی لاد لے اپنے ساتھ تھوڑا سا رکھ لے رکھ لے تھوڑا سا مٹی رکھ لے اپنے ساتھ ساتھ آہ کہاں سے پتا چلا یہ کہاں سے پتا چلا کمیٹی دکھلے اپنے ساتھ ایسا تو نبی ساتھ سلام نے کوئی رینوائی نہیں کہ اس ساتھ سامنے جو محصر ہے اس سے آپ کرلو سامنے جو چیز محصر ہے اس سے کرلو آپ یہ ضرور پوری کرلو یہ چیز ٹھیک ٹھیک ہے مٹی لادے لادے پھر نا یہ حرج حرج میں ڈالنا امت کو قوم کو آس پیٹلوں کے اندر پلائی ٹو میں مکھٹ سے مٹی ڈال لیں اپنے جیب میں اور نکالیں اس کو کیا کرنے جا رہے ہیں لوگ سمجھیں کہ شاید ناشتہ کرنے جا رہے ہیں پلائی ٹو میں بیٹھے ہیں چلے کہ وہاں پانی کا بھی تھا اندزام نہیں اور تہنو کرنے کا بھی خاص اندزام نہیں تو کیا کرے ہو دیوار میں کچھ نہیں وہ دیوار مٹی تو ہے نہیں کہ وہاں ہاتھ مارے گا وہاں کچھ نہیں مار سب پلاس ٹیک ہے نیچے کالین پلاس ٹیک ہے سب ساتھ ستھری چیز ہیں کوئی چیز نہیں جہاں پہ آپ تیموں میں اعوضو کر سکتے جو چیز میں اثر ہو کر اللہ نے اسی چیزوں کی ذمہ داری دی ہی نہیں جو انسان کے پہنچ کے باہر ہو اس لئے حرج نام کی چیز کو دین نے ختم کر دیا حرج تکلف آپ چلیں جو آپ کے پاس آسانی کے ساتھ محصر ہوگا جہاں کہ جیسے بھی حالات ہوں گے اس اعتبار سے آپ اپنے ہاں فکر کریں کہ اگر ایسے حالات آئے تو ہمیں کیا کر چاہیے لیکن لادے لادے پھر اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے کسی کے اوپر نہیں رکھی ہوئی ہے اس سے ایک بات ایمی معلوم ہوئی کہ سمندر کے اندر اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اسے آپ کھا یہاں تک کہ اگر وہ مردار ہے تو مردار کو بھی کھا سکتے ہیں سمندر کا مردار اچھا ندیوں کا مردار اس سمندر کی بات تھی دراصل مقصود ہے پانی نہ تو مقصود ہے سمندر نہ مقصود ہے ندی نہ مقصود ہے نال نائ تال مقصود ہے پانی کہ پانی کے اندر رہنے والے جو جانور ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ پانی والے جانور ہیں اور مر گئے ہیں تو انہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو پانی میں مر گیا ہو یا پانی والا جانور ہو پانی میں مر گیا ہو دونوں دو ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ باہر رہتا ہے حضرت گیا تھا پانی میں اس میں ڈوب گیا تو اب اس میں ڈوب گیا تو ہمارے لئے حلال ہو گیا نہیں اگر خوشکی کا جانور ہے یعنی خوشکی میں اس کی زندگی گزرتی ہے تو پانی میں مر جانے سے ہمارے لئے جائز نہیں ہوگا ہمارے لئے جو چیز جائز ہے وہ ہے پانی میں رہنے والا اس میں زندگی بسر کرنے والا جو جانور ہے وہ ہمارے لئے حلال ہے اگر رہنے والا ہو وہ بھی نہیں اس میں داخل ہے وہ بھی اس میں داخل نہیں ابو چاہے میں ڈھپ ہو چاہے کچھوا ہو چاہے اس طرح کا اور کوئی جانور ہو جو دونوں میں جو دونوں میں زندگی گزارتا ہے جی 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 تو باہر نہیں رہ سکتا وہ پانی کی مچھلی باہر وہ رہ سکتا ہے اس کی زندگی گزر سکتی ہے خوشکی میں بھی لیکن جو خوشکی میں آنے کے بعد اس کی کہانی برابر ہو جاتی ہے تو پانی کا جانور نہیں ہے پانی میں بھی رہ سکتا ہے خوشکی میں بھی رہ سکتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اس طریقے سے ایک چیز اس روایت کے ذریعے سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ انسان سے کچھ پوچھا گیا ہے اور حالات اور سوال کے ذریعے سے اسے کچھ ایسا لگتا ہے کہ اسے کچھ اور باتیں بتا دی جائیں کیونکہ ایسے انسان کو ایسی چیز کی ضرورت ہوگی درچہ اس کے سوال کے اندر وہ بات نہیں آئی ہوئی ہے تو ایسا بتانے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ چیز اچھی مانی جائے گی ایک شخص آ کر کے پوچھ رہا ہے کہ میں تو اسے وہ مسئلہ ضرور بتا جائے جو اس نے پوچھا ہوگا ہے اور اسے لگ کر کے اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ ہی بتا دی جائے کہ بھئی سفر کے اندر آپ نماز کو وہاں بھی وقت پر پڑھیں گے یعنی کہ آپ نجیس ہو گئے ہیں تو گھر تشریف لانے تک آپ انتظار کریں آپ وہاں بھی نماز پڑھیں گے اور سفر میں صرف اتنی گنجائش ہے کہ آپ پانچ وقت تین وقت کر لیں اس سے زیادہ کی گنجائش سفر میں نہیں ہے اگر لگتا ہے کچھ ایسی چیز ہیں کہ سائل کو پوچھنے والے کو اس کی ضرورت پیش شہ سکتی ہے تو اس کو بتایا جائے اور اس کے بارے میں اس کو آگاہی دے دی جائے یہ اختلاف البتہ ضرور ہے جس کا مسئلہ کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ مردار سمندر کا مردار حلال ہے یا نہیں کئی طرح کی باتیں اہل علم کے درمیان آئی ہیں مسئلہ الفق مسئلہ کے طور پر کئی طرح کے باتیں اہل علم کی آئی ہیں مگر اس میں بظاہر جو چیز راجے ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانی والا جانور ہے پانی ہی میں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے پانی کے باہر وہ زیادہ دیر اپنے آپ کو باقی نہیں رہ سکتا تو اس کا حکم مچھلی کا حکم ہے اس کا حکم مچھلی کا حکم یعنی وہ انسان کے لئے جائز اور دوسری پر اختفاء کرتے ہوئے دعائے کفار مجلس پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہ مآبی حب دیکھ شلو اللہ 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 دست فرق اللہ اللہ اللہ